اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام دوستہ باب کو تمام لسنرز کو تمام سننے والوں کو آپ کے اپنے چینل نا اسلام ایڈوائزر میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں دوستو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اور کامیابی کے لیے دعا کے ساتھ دعا کی ضرورت پڑتی ہے وظائف آپ کی زندگی میں یہ اہم اور خوبصورت کام نہائیت احسن طریقے سے انجام دیتے ہیں اور ایسے زبردست وظائف ہم اپنے چینل دا اسلام ایڈوائزر پر وقتاں فوقتاں اپلوٹ کرتے رہتے ہیں آپ اگر ان ویڈیوز کی اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہیں تو ابھی نیچے دی گئی لنک بار کے ساتھ موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کا نشان آپ کو نظر آرہا ہوگا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اگر گھنٹی کا نشان نظر نہیں آرہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لہٰذا وہیں پر موجود ایک سرخ رنگ کا سبسکرائب کا بٹن ہوگا اس کو دبائیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سبسکرپشن کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے چینل کو جب آپ سبسکرائب کر لیں تو وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کا نشان آپ کو نمودار ہوتا دکھائی دے گا اس نشان کو تباہ کر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کو آن کر لیجئے اس کے علاوہ آپ نے ایک اور اہم کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے نیچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنا خوبصورت نام تحریر کرنا ہے اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو وہیں پر آپ اپنا کوئی بھی مسئلہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی تحریر کیجئے تاکہ ہم اگلی ویڈیو آپ کے مسئلے کے این مطابق تیار کر سکیں بنا سکیں اور اس ویڈیو سے آپ دوست احباب فائدہ اٹھا سکیں دوستو آپ نے ایک اور اہم کام یہ بھی کرنا ہے کہ آپ نے جب کبھی دعا ماننی ہے دعا میں آپ نے ہمیں ضرور یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ آپ کا اور ہمارا ایک ایسا باہمی رشتہ ہے جس میں give and take کا سین ہے کہ ہم آپ کو اس طرح کے خوبصورت وظائف سے روشناس کرواتے ہیں اور بدلے میں ہمیں آپ کی دعا چاہیے ہوتی ہے آج آپ کو نمازی اثر کے بعد آپ کا ایک وظیفہ بتانے والے ہیں جو وظیفہ آپ نے بعد از نمازی اثر کرنا ہے اور یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کے مند کی مرادیں پوری ہوں گی کسی بھی حوالے سے اگر آپ کو کامیابی چاہیے یا آپ اگر خدا نہ خاصتہ لگتار ناکامی سے دوچار ہوتے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ العزیز وہ ناکامی کامیابی میں تبدیل کر دی جائے گی اور یہ وظیفہ بنیادی طور پر ایک ایسا عمل ہے جو کہ اثر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے اور تیس مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس میں اندر آپ نے پڑھنا کیا ہے جو جس بات کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو سنٹینس ہے یہ بنیادی طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر نازل ہونے والے قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ ہے اور اس آیت مبارکہ کو آپ نے تیس مرتبہ تھیٹی ٹائمز آپ نے جو ہے وہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ درود پاک آپ جو پڑھتے ہیں یہ آپ نے ہمیشہ درود پاک آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ نماز والا پڑھنا ہے یعنی کہ اول آخر جو درود پاک ہوتا ہے آپ نے ہمیشہ وہ درود پاک پڑھنا ہے تو درود پاک جو ہے اس کی آپ جب ورد اس کا کرتے ہیں جب درود پاک کا ورد پکاتے ہیں تو اس سے آپ کو بینفٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ذات پر دس مرتبہ رحم فرماتا ہے یہ باقاعدہ فرمان میں بتایا گیا کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر دس مرتبہ رحم فرمائیں گے تو آپ نے یہ خوبصورت آیت مبارکہ تیس مرتبہ پڑھنی ہے بعد از نمازی اثر اس کے لئے آپ دیکھیں ایک اور اہم اور زبردست بات جو آپ کو میں بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ آپ کو خود معلوم ہے کہ اگر آپ نے اس کی شرائط کو پورا کرنا ہے تو آپ کو نماز ادا کرنی پڑے گی لہٰذا نماز ادا کرنا وہ آپ کے لئے بہت اہم ہے کیونکہ نماز اس وظیفے کی شرط بھی ہے کہ آپ نے اثر کی نماز کے بعد کرنا ہے تو فجر زہر یہ بھی آپ لازمی پڑھیں گے پھر آپ اثر کی نماز ادا کریں گے پھر آپ مغرب ادا کریں گے پھر آپ اشاہ ادا کریں گے تو پانچ وقت کی جو نماز ہے وہ آپ نے لازم ان ادا کرنی ہے تاکہ آپ اس وظیفے کے حسن کو برقرار رکھ سکیں حسن اس کا ویسے ہی الحمدللہ بہت زیادہ ہے لیکن جب آپ لگتار نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بینفیٹ ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی حضور اقدس علیہ السلام کی ذات اقدس کی نسبت سے اور ان کی ظلفوں قصد کا آپ کی زندگی مزید آسان ہو جاتی ہے اور نماز کے بارے میں قرآن پاک میں بیشتر دفعہ ارشاد فرمایا گیا ہے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمان جاری کیا کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے رکتی ہے لہذا اگر آپ بے حیائی اور برے کاموں سے رکنا چاہیں تو آپ نماز ادا کریں نماز مقررہ وقت میں فرض ہے لہذا جو وقت ہوتا ہے نماز کا اس وقت نماز ادا کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس آیت مبارکہ کا جو آپ نے بعد نمازی اثر تیس مرتبہ تلاوت کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیجزی حم اللہ احسنا ما اعملو ویزیدہم من فضل واللہ یارزکو من یشاؤ بغیر حساب ترجمہ تاکہ اللہ ان کو بدلاتے ان کے سب سے بہتر کام کا اپنے فضل سے اور ان کو زیادہ سے زیادہ نوازے اور اللہ جسے چاہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے صدق اللہ اللہ عظیم بے شک اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے سچ فرمایا دوستو یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا ہے اس آیت مبارکہ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جسے جتنا چاہے بے حساب عطا کرتا ہے اور بدلہ بھی عطا کرتا ہے سب سے بہتر کام کا اپنے فضل سے اور زیادہ سے زیادہ نوازتا ہے یعنی اس میں دو اور آیت مبارکہ کا مفہوم بھی شامل کر دیا گیا جیسے ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی تو اگر کوئی شخص کوشش کرتا ہے کسی چیز کے لیے تو خالق کائنات اس کوشش کے بدلے اس شخص کو اتنی ہی فسیلیٹیز فراہم کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس سے دعا مان کر کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دانستہ طور پر شکر بھی ادا کر رہا ہے تو باقاعدہ خالق کائنات نے اس پر آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے کہ اگر تم شکر ادا کروگے تو تمہیں اور دیا جائے گا لہٰذا شکر ادا کرنے کا جو عمل ہے وہ اس کے ساتھ اتنا ہی اہم ہے جتنا اہم شکر ادا کرنے کے ساتھ سا جو ہے وہ محنت کرنا ہے تو محنت اور شکر لازم و ملزوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص جس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی بے شمار اس کے پاس پیسہ روپیہ اور اس قدر زیادہ وہ امیر تھا کہ ایک دن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا اے موسیٰ آپ اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے ہیں کلیم اللہ ہیں آپ اب جب آپ مالک کائنات خالق کائنات سے ملاقات کریں تو آپ نے خالق کائنات سے کہنا ہے کہ مجھے اور پیسے نہیں چاہیے مجھے اور مال نہیں چاہیے مجھے اور دولت نہیں چاہیے جتنا مجھے میرے پاس ہے بہت ہے اب دیکھیں امیجن کریں کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوتا ہے جو یہ کہے کہ جناب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے یہ تو ایک ایسا انسان کی زندگی کا معاملہ ہے کہ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اور سے اور کی تلاش میں رہت لیکن وہ ایسے کہنے لگے آپ کہہ دیں خالق کائنات سے بہت ٹھیک ہے مجھے اور پیسے نہیں چاہیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے تو آپ نے کہا یا اللہ وہ فلان تیرا بندہ ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالی سے کہیں جتنا مجھے انعیت کر دیا ہے نا بہت ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے موسیٰ اسے کہو کہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دیں اللہ و اکبر وہ نے کہا ہے شکر ادا کرنا چھوڑ دیں جب آخر اس بندے کو یہ بات بتائی تو وہ تو جناب اس نے فوری طور پر کہا کہ اللہ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں میں تو اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا کہ اس نے مجھے اتنا ادا کیا تو وہ جب شکر کا یہ معاملہ چلتا رہتا ہے تو آپ کی زندگی میں کسی بھی حوالے سے صلح ہوتا ہے تو اس کا حل جو ہے وہ پوسیبل ہو جاتا ہے لہٰذا کبھی بھی آپ نے جو ہے وہ اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا کیونکہ خالق کائنات کی مدد جو ہے وہ انسان کے ساتھ حامتاں گوش رہتی ہے ایک اور چیز جو اس وظیفے کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یاد رہے کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا ضرور کھلا دیں تاکہ اللہ پاک کی رضا آپ کو اس وظیفے میں حاصل ہو سکے جس مقام پر وظیفہ شروع کریں اس کا پاک اور صاف ہونا لازمی ہونا چاہیے کپڑوں پر کوئی ہلکی سی خوشبو لگا لیں تاکہ ماحول خوشگوار ہو سکے وظیفہ ختم کرنے کے بعد دعا کا احتمام کریں اسی ترتیب سے اس وظیفے کو آپ نے اکیس دن کرنا ہے جس میں ہر روز آپ نے بعد نماز اثر بعد نماز اثر آپ نے بعد نماز اثر تیس مرتبہ یہ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی اس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے ورد کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لینا ہے درود پاک میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ آپ نے نماز والا پڑھنا ہے یعنی کہ اول آخر درود پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا اللہم مبارکہ اللہم مبارکہ اللہم مبارکہ اللہم مجید اللہم مبارکہ آپ نے جب پڑھ لیا درود پاک تو پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ جیسے ہم نے بتایا کہ آپ نے غریب بندے کو کھانا کھلانا ہے وہ بھی آپ نے اس پر بھی عمل کرنا ہے اور اس طرح کی اور زبردست قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کو آن کر لیجئے اللہ تبارک و تعالی کی ذات آپ کی حامی و ناصر ہو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت آپ سب کی سواتوں کا اور نظارے کا بہت شکریہ سلام علیکم